اسلام ڈاکم تو آل آف یوکاشیف ریٹ کی جانب سے آپ کے ساتھ بڑی بریکنگ نیز شیئر کرنا جا رہا ہوں پی ایم ڈی سی کی جانب سے آپ کے ایم ڈی چیر 2023 کے حوالے سے تمام چیزوں کو کلیر کر دیا گیا ہے الحمدلہ جس طرح ہم نے بہت سارے چیزیں آلڈی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ تمام کی تمام چیزیں اے سچ رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو ان کی پولیسی آئی تھی فورچ اور آئی کی اس میں کافی ساری چینجز بھی کی گئی ہیں اس کے حوالے سے پی ایم ڈی سی کی جانب سے افیشل نوٹفکیشن جاری کیا گیا اور وہ تمام کی تمام کنفیشن جن کی ویسے آپ پرشانت ہے یا آپ ان کے حوالے سے بار بار پوچھ رہے تھے وہ تمام چیزیں کلیر کر دی گئی ہیں میں ان تمام چینجز کے حوالے سے کون کون سی چینجز کی گئی ہیں اور فردر کون کون سی چینجز ہونی چاہیے کیونکہ کچھ چیزیں یہاں پر گوڈ ہے لیکن کچھ میں فردر رہا ہے وہ ایمپرویمنٹ جو ہے ابھی ریکوائیڈ ہے ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں تو اس سے پہلے اگر آپ کاشیف ریٹس پر نہ ہے تو یہاں پر کاشیف ریٹس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفکیشن آل کر لیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایمپورٹنٹ افیشل اپڈیٹ شیئر کر رہے ہیں ویڈیو کو لازمی لائک کریں ایمپورٹ کے لئے آپ ہمارے افیشل وارٹس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کال والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ ہے وہاں پر ٹیسٹ ڈرائیونگ گیا وہ کانٹینی ہوئے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے ابھی اگر آپ جا کے پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پر لاغ ان کرنے کی ترائی کریں گے تو اس طرح کا ایک پیج آپ کا سامنے آ جائے گا اور یہ پیج بسیکلی اس ٹیسٹ ڈرائیو کی وجہ سے ہی آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے ریجسٹریشن سٹارٹ کرنے ہیں that's why وہ تمام کو تمام پروسس کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑی سی سکرولنگ سے آپ کو یہ والا پیج مل جائے گا اور یہاں پر جو آپ کیلئے سب سے ایمپورٹنٹ گوڈ نیوز ہے وہ گوڈ نیوز یہاں پر یہ ہے کہ اوفیشلی طور پر آپ کے ایم ڈی کیڈ کے جو پاسنگ مارس کے ان کو سکسٹی فائیو کیا گیا تھا ان کو اگین ریڈیوز کر دیا گیا ہے ایم بی بی ایس کے لئے ففٹی فائیو کر دیا گیا اور بی ڈی س کے لئے جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ کر دیا گیا ہے الحمدلہ جس طرح کاشیف ریڈ نے پہلے پری ڈیکشن کر دی تھی اپنے سورس کے گارڈک آپ کو کنفرم کر دیا تھا اب آپ اوفیشلی یہاں پر چیک کر سکتے ہیں پی ایم ڈی سی کا نوٹفکیشن ہے ایم بی بی ایس کے پاس ان کے پاس اگر آپ ففٹی فائیو پرسنٹ یعنی اگر آپ کے ففٹی فائیو ہوں گے تو آپ ایم بی بی ایس کے لئے اپلائے کرنے کے لئے الیٹی بال ہوں گے اور اگر آپ بی ڈی ایس کے لئے اپلائے کرنا چاہیں گے تو اس کے لئے آپ کے ففٹی پرسنٹ ایم ڈی کیڈ میں مارکس ہونا مازکتا ہے اس کو 2023 کے لئے مارنے سے انکار کر دیا ہے یہاں پر دیکھیں بڑی عجیبوں قریب لوجہ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزارٹ اوپر خود مار رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی چہتا ہے وہ پی ایم ڈی سی کا ریزارٹ کو 3 year کے لئے ویلیڈ ہے یعنی کہ یہاں پر انہوں نے مینشن کر دیا کہ 2023 والا تو 3 year کے لئے ہوگا 2022 والا 3 year کے لئے نہیں ہے حالانکہ دونوں چیزیں پی ایم ڈی سی ایکٹ کے کارڈنگ ہی لکھی ہیں دیکھیں میں اس کی بڑی سیمپل سے آپ کو لوجک دوں گا اور لوجک یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ان ناؤں کی یعنی کہ چاہے نامز ہو چاہے پی ایم ڈی سی ہو جو ایڈمٹنگ یونیورسٹیز ہوتی ہیں یا ریگولیٹی آتھارٹیز ہوتی ہیں ان کی ٹرائی ہوتی ہے کہ میکسیمم سوڈنٹر ہیں وہ ایم ڈی کے ٹیسٹ اٹیمٹ کریں کیونکہ داری بات سوڈنٹ ایم ڈی کے ٹیسٹ اٹیمٹ کریں گے تو وہاں پر جو ہے وہ فی پے کریں گے اور فی جو ہے اگر آپ سوڈنٹ کے ساتھ سے ملٹیپلائے کریں تو یہ جو امانٹ ہوتی ہے یہ بلینز میں جاتی ہے تو اپنے سوڈنٹ کے چکر میں یہ بہت سارے بچوں کا فیوچر برباد کر رہے ہیں اگر آپ پی ایم ڈی سی ایکٹ کو چھوڑ دیں سمپلی اس ایک بڑا گراف کو ہی لے لیں تو یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے اور اس کو کوڈ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے پی ایم ڈی سی ایکٹ میں بھی لکھا ہے لیکن یہ لوگ مان نہیں رہے تو اس کے اوال سے میں آپ کو پہلے ہی کہا رہا تھا کہ یہ فیفٹی فیفٹی چانس ہے بٹ بیسک رزن کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی جائے ہیں آپ کے لئے سجیشن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ سوڈنٹ اس کو ملکے اس لئے کوڈ میں چیلنج کر سکتے ہیں اور چیلنج کر کے اس کو جائے وہ چینج کروا سکتے ہیں ایم ڈی کےڈ کی ریجسٹریشن فیس تو اسی طرح سیم یہ ہے کہ وہ آپ سے سکس ہزن ٹیارج کر رہے ہیں انٹرنیشنل ویانیز کے حال سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کا یہ دبائی اور صدیارہ میں جو ہے وہ کنڈک ہونے جا رہا ہے آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک سنٹر سیلیکٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ویانیز کے لئے جو ان کی ریجسٹریشن فیس ہے وہ اگر آپ جو نارمل پروسس ہے اس میں جاتے ہیں تو آپ کو 100 US dollar pay کرنے ہوں گے لیکن اگر آپ جو ہے late fees کے ساتھ deposit کرواتے ہیں تو آپ کو 150 US dollar pay کرنے ہوں گے نمز ایمڈی کیاٹ کے والے سے ہے دیکھیں نمز کے والے سے میں ہر ویڈیو میں آپ کو بڑا کلیر لکھاتا ہوں کیونکہ نمز ملٹری کینٹر ہے اور دیفنیلی بات ہے وہاں پہ چاہے بی ایمڈی سی ہو چاہے بی ایمڈی سی ہو ان کے پر جلتے ہیں اس سے زیادہ تو میں کوئی بات نہیں کروں گا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نمز والوں سے کوئی concern نہیں ہے انہوں نے اپنا ایمڈی کیاٹ خود لینا ہے اس ایمڈی کیاٹ کی بیس پر انہوں نے نمز کے تمام کالجز میں admission کرنے ہو اور یہ جو آپ کا پی ایمڈی سی کا ایمڈی کیاٹ ہے اس کا وہاں پر کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہوگا مطلب سمپلی نمز جانے ان کا ایمڈی کیاٹ جانے ان کے admission جانے ان سے پی ایمڈی سی کو کسی قسم کا کوئی concern نہیں ہوگا اور وہاں پر یہ کسی قسم کا کوئی concern واقعی نہیں سکتے ایمڈی کیاٹ کے والے سے بات کریں تو دیکھیں آپ سمپلی اپنا جو فاسٹی ایر کا result ہے یا آپ کا سیکنڈ ایر کا result available ہے دوروں میں سے آپ کے پاس جو بھی available ہوگا اس کی بیس پر آپ اپنی ایمڈی کیاٹ کی جو ہے وہ registration کر سکیں گے ایمڈی کیاٹ کی registration تک آپ کو کسی قسم کا کوئی additional document نہیں چاہیے جبکہ ڈانی سیل وغیرہ باقی چیز میں ہوتی ہے جب آپ ایمڈی کیاٹ کی اپلائی کریں گے تو اس ٹیم وہ آپ کو required ہوں گے اور لاسٹ چیز جس طرح انہم دلہ کالوالی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ایک ریفرنس شیئر کیا تھا کہ آپ کی registration منڈے سے start ہونے جا رہے یعنی کہ 17 جولائی سے تو اس چیز کو بھی اگین یہاں پر confirm کیا گیا کہ آپ کی ایمڈی کی registration جو ہے وہ 17 جولائی سے start ہو جائے گی اور آپ کے مہین میں اس حوال سے اپنی ایمیل ایڈرانس پر جو ہے ان سے contact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ comment section میں بھی پوچھ سکتے ہیں ان changes کے حوال سے بھی آپ اپنا opinion جو ہے وہ comment section میں دے سکتے ہیں اس میں ایک last چیز رائے گئی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جی regulations بغیرہ جو ہے وہ بھی اپنی ویب سائٹ پر جو ہے وہ upload کر دیا تو ان regulation میں بھی کافی changes بغیرہ ہیں particularly جو آپ کی private colleges کے حوالے سے جو PMC کی policy تھی ان کو as such copy کر کر انہوں نے publish کر دیا ہے اس کے حوالے سے بھی جال دی انشاءاللہ تالہ ایک ڈیٹیل ویڈیو upload کر دی جائے گی ان تمام چیزوں کے حوالے سے اگر آپ کے mind میں کچھ question اور comment section میں پوچھیں ویڈیو کو لازمی like کریں mpbs abroad کے لیے آپ ہمارے official number پر contact کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کسی بھی country میں آپ admission لینا چاہے ticket کی free preparation کے لیے آپ ہماری website kashifnet.com visit کر سکتے ہیں thank you very much for watching